حضرت ابراہیم بن عدم ایک بادشاہ گزرے آپ بھی ایش و اشرت میں محتلاء تھے توبہ سے پہلے توبہ کیسے ہوئی اسی طرح آپ انہی گناہوں میں محتلاء تھے بڑے بڑے نرم قسم کے بستروں پر آرام کرنے والے بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے بادشاہ نوکر چاکر ہزاروں وزیر مشیر نوکر چاکر ارد گرد گھوم رہے اتنا کچھ ایش و اشرت کا موجود ہے مگر اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے دور ہے ایک رات اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ اوپر چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی حضرت ابراہیم بن عدم آرام فرماریں سو رہے ہیں اسی دوران آپ کو محسوس ہوا میرے چھت پہ کوئی چل رہا ہے اسی دوران آپ نے جب یہ آواز سنی کسی کی چلنے کی آپ نے کھڑکی سے مو باہر نکالا اور اوپر کی طرف چھت کی طرف مو کر کے بولے فرمایا کون ہے جو میرے چھت پہ چل رہا ہے اوپر سے آواز آئی ہمارے اونٹ گم ہو گئے لہذا ہم چھتوں پہ اونٹوں کو تلاش کر رہے ہیں ابراہیم بن عدم بولے آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے اونٹ چھتوں پہ نہیں ملتے اب اس کا جواب سنیں گے جو آواز آئی آواز آئی اے ابراہیم بن عدم اگر آدی رات کو آدی رات کو اونٹ چھتوں پہ نہیں ملتے تو یاد رکھ ان بڑے بڑے محلوں میں خدا بھی نہیں ملتا کیا کہا کہ ان لمبے لمبے اور ان بڑے بڑے محلوں میں اور نرم بستروں میں خدا بھی نہیں ملتا اچھا وہ پہلی چیز تھی جس نے حضرت ابراہیم بن عدم کے دل کو بدلا ابھی پوری کیفیت نہیں بدلی دل کی دنیا ابھی بدلی نہیں ہے تھوڑی سی کیفیت پیدا ہوئی ہے اسی دوران پھر کیا ہوا کہ ایک دن آیا کہ آپ کی لونڈی جو آپ کے کمرے کی گھر کی صفائی باقی معملات کرتی تھی ایک دن وہ ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب تھکی نہ تو اس کو جب تھکاوت محسوس ہوئی تو اس نے سوچا آج بادشاہ کے بستر پر سو کر دیکھتی ہوں کہ اس نرم بستر پر کتنا آرام آتا ہے یہ سوچ کر وہ اس بستر پر سو گئی اور تھکاوت اتنی زیادہ تھی نرم بستر پر جب سوئی نیچے لیٹنے والی وہ جب نرم بستروں پر سوئی تو اس کو آرام آ گیا سکون آ گیا سو گئی اسے ہوش ہی نہ رہا کہ بادشاہ آ جائے گا اسی دوران بادشاہ کمرے کے اندر داخل ہوا جب اس نے لونڈی کو دیکھا غصہ آ گیا کہ میرے بستر پر یہ آرام کر رہی ہے بادشاہ کو غصہ آیا حضرت ابراہیم بن عدم غصے میں مبتلا ہو گئے آپ نے کوڑا منگوایا اور کوڑا اس لونڈی کو مارا وہ تلپ کے اٹھ گئی جب اٹھی دیکھا بادشاہ کو کبر آ گئی پریشان ہو گئی بادشاہ اس کو کوڑے مارنے لگا وہ رونے شروع ہو گئی رونے لگ گئی روتے روتے اس نے حسنا شروع کر دیا حضرت ابراہیم بن عدم نے فرمایا اے لونڈی پہلے تو پہلے تو رو رہی تھی اب حسنے لگ گئی ہے وجہ کیا ہے وہ لونڈی کہنے لگی ابراہیم بن عدم اے بادشاہ میں حس اس لیے رہی ہوں پہلے رو رہی تھی کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی اب حس اس لیے رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ایک رات ایک لمحے کے لیے تیرے اس بستر پہ میں سو گئی تو نے میرا یہ حال کیا ہے خود سوج تو کتنی راتیں نرم بستروں پہ سویا ہے تیرا رب تیرا کیا حال کرے گا کہا میں ایک لمحے کے لیے اس بستر پہ سوئی تو تو نے مجھے یہ سزا دی ہے تو تو کتنے برسوں سے ان نرم بستروں پہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کے سو رہا ہے رب تیرا کیا حال کرے اس لیے کھڑی کا بادشاہ بولا تھا کہہ دو سبحان اللہ آپ نے فرمایا رات پہ ویتے بے دردانو نیند پہ آری آوے تے درد مندانو یاد سجنے دی وہے ستیاں آنے جگہ پہ کہا جب رات پڑھتی ہے تو جو بے درد ہوتے ہیں وہ تو لمبی نیند سو جاتے ہیں لیکن جن کے دل کے اندر محبت رسول یا محبت خدا ہوتی ہے خوف خدا ہوتا ہے وہ رات کو اٹھ کے رب کی عبادت میں مسئول ہو جاتے ہیں اب یہ حضرت ابراہیم بن آدم تھے جنہوں نے توبہ کی اچھا جب توبہ کر لی تو بادشاہی کو چھوڑ دیا انہوں نے سوچا کہ یہ بادشاہت مجھے اللہ کے قریب نہیں کرے گی کیونکہ میں اس دولت کی وجہ سے دین سے دور پہلے بھی ہوا تھا لہٰذا اب دوبارہ اگر میں اس دولت کے قریب رہا تو شاید پھر میں گمراہ ہو جاؤں انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور جنگلوں میں نکل گئے اور اللہ کی عبادت میں مشہول ہو گئے اسی دوران ایک وقت آیا کہ وزیر ان کو ڈونٹا ڈونٹا ایک جگہ اس نے بادشاہ کو پایا حضرت ابراہیم بن آدم ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اور ایک سوئی ہے داگہ ہے اور اپنا پھٹے ہوئے اپنے کپڑے سی لیں جب اس نے دیکھا نا کہ حضرت ابراہیم بن آدم اپنے پھٹے کپڑے سی رہے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ اب مزہ آ گیا اب خوش ہو ساری بادشاہ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہو آپ کپڑے سینا شروع کرو اپنے اب یہی کام رہ گیا ہے تو ابراہیم بن آدم نے فرمایا بادشاہی تو اب شروع ہوئی ہے جس سے سمجھ آئی ہے بولو سباناللہ کیا بولا بادشاہ کہنے لگا اے وزیر بادشاہی تو میری اب شروع ہوئی ہے وہ مسکرانے لگا کہنے لگا اے بادشاہ تیری بادشاہی چلی گئی دولت چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر غریبوں میں تقسیم کر کے تیرے پاس ایک پائی تک نہیں بچی کنگال ہو گیا اور اب کہہ رہا ہے کہ بادشاہی اب شروع ہوئی ہے اب تو تُو فقیر بن گیا تو بادشاہ کہنے لگا تُو نے میری بادشاہی دیکھنی ہے کہنے لگا ہاں دیکھنی ہے اب جو بادشاہ سلامت نے ابراہیم بن آدم نے اپنی بادشاہی دکھائی وہ سنیں گے تڑپ جائیں گے حضرت ابراہیم بن آدم آپ فرمانے لگے اے وزیر اب میری بادشاہی شروع ہوئی ہے وہ وزیر کہنے لگا اے بادشاہ اب تو تیرے پاس کوئی دولت موجود نہیں ہے اب تیری بادشاہی کہاں سے آگئی بادشاہ کہنے لگا حضرت ابراہیم بن آدم فرمانے لگے اگر بادشاہی دیکھنی ہے تو دیکھ لے آپ نے جو سوئی پکڑی ہوئی تھی اس سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیا اور آپ نے فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کر دو میری سوئی واپس کر دو یہ کہنے کی دیر تھی بے شمار مچھلیاں باہر آ گئی سب کے موں میں سونے کی سونے کی سوئیاں موجود ہیں حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا یہ میری سوئی نہیں ہے میری سوئی تو عام سوئی تھی وہ سوئی مجھے چاہیئے مچھ مچھلیاں اندر چلی گئی ایک بڑی مچھلی باہر آئی اس نے وہ سوئی پکڑی ہوئی ہے حضرت ابراہیم بن آدم کے ہاتھوں میں آپ کے قدموں میں رکھ دی حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا اے وزیر سن لے پہلی بادشاہی میری تھی جو انسانوں پر تھی انسان میرے غلام تھے اب اللہ نے مجھے وہ بادشاہی اطا فرمائی ہے کہ میری بادشاہی اور میرا حکم دریا کی مچھلیاں بھی سنتی ہیں کہا یہ ہے بادشاہی پہلے میں بادشاہ تھا انسان ان پر حکومت کرتا تھا اب میری حکومت دریا کی مچھلیوں پر بھی ہو گئی ہے کہا یہ ہے بادشاہی اکل والوں کے نصیبوں میں کہا شوکے جنوں اکل والوں کے نصیبوں میں کہا شوکے جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے تو یہ تھے حضرت ابراہیم بن عدم سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی عبادت میں مشغل ہو پھر آج نام ابراہیم بن عدم کا جب لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن عدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اولی اکرام کے ذات یہ الفاظ لگائی جاتے ہیں تو یعنی یہ کیوں ملا مقام و مرتبہ کہ آپ نے سب کو چھوڑا لمبی امیدیں چھوڑ کر رب کی عبادت کی طرف آگئے رب کی عبادت کی طرف آگئے رب کی عبادت کی طرف آگئے